یہ مہاراست کے منطری نواب ملک کے داماد سمیر خان کو ان کی گرفتاری سے ایک سیاسی بکھیڑا اب شروع ہو چکا ہے ان سی بی آج بھی ان کے گھر سمیت کئی ٹھکانوں پر پہنچی، تلاشی چلائی گئی، ساتھی ساتھ سمیر خان کو کوٹ میں پیش بھی کیا گیا اور اب کوٹ نے سمیر خان کو 18 جنوری تک ان سی بی کی کسرڈی میں بھیز دیا ہے کن دباؤں میں اس وقت سمیر خان ہوں گے اور وہ کون کون سے راز ہیں جو سمیر خان کے ذریعے اور بھی تمام مہروں پر شکنجا کسیں اب سوتروں کے مطابق خبر یہ بھی مل رہی ہے کہ ان سی بی کی کئی ٹیمیں گروہار صبح سے ہی سکریہ ہو گئی تھی اور ان ٹیموں نے خان کے آواز سمیت کئی اور ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر شاپے مارے کئی اہم جانکاری بھی ملی ہے ایک ادھکاری نے بتایا کہ کاروائی پچھلے سبتہ مومبائی سے زبط کی گئی دو سو کلو ڈرگز کے سممند میں کی گئی ہے یہ دو تصویریں سمیر خان پر شکنجاج نے 15 جنوری تک حراست میں اب بھیز دیا گیا ہے اور ڈرگز معاملے میں ان سی بی کی دبش کئی سارے لنکس رچنا ایسے نکل کر آ رہے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اس کے بڑے نیکسس کا اور جس طریقے سے جانکاری ہے اتفردیش کے رامپور میں بھی ان سی بی کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے سوسان سنگھ راجپورت کا معاملہ جب سے سامنے آیا ہے یعنی جب سے ان کی موت ہوئی ہے تب سے ہی لگاتار بالی وڈ میں یا پورے کہیں مومبائی میں دیز بھر میں ڈرگ کا معاملہ لگاتار سامنے آتا جا رہا ہے اور ایک دو نہیں اب تک کئی لوگوں کی گرپتاریاں ڈرگ کے معاملے میں ہو چکی ہیں اور ان سی بی لگاتار اپنی کاروائی کو اگے بڑھا رہی ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ہر دن کہیں کہیں بڑے لوگوں کی گرپتاریاں ہو رہی ہیں اب آج ایک سب سے بڑا نام جو مہاراست کے بہت بڑے نیتہ ہیں اور مہاراست سرکار منتری ہیں جن کا نام نمام ملک ہیں ان کے دامات کا نام سامنے آ گیا ہے اس دامات کا نام ہے سمیر خان ان کی جو بیٹی ہے نمام ملک کی بیٹی ہے ان کے ساتھ سمیر خان کی سادھی ہوئی ہے اور اس سمیر خان کو آج اس ان سی بی کا جو دفتر آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی کا جورنرل آفیس ہے اس بیلڈنگ میں بلائے گیا ہے اس بیلڈنگ کے دوسرے ملے پر ان سے لگاتار پوشت آج چل رہی ہے صبح دس وجہ سے یہ پوشت آج چل رہی ہے پوشت آج میں کئی ساری اہم جانکاریاں لگاتار ہاتھ آ رہی ہے آپ کو جو بتا دوں کہ کیوں بلائے گیا پوشت آج کے لئے تو جس کے بیچ جس کو گردتار بھی کیا گیا تھا اس کے ساتھ ایک اور گردتار کیا گیا تھا اور کرن سجنانی اور سمیر خان کے بیچ میں بیس ہزار روپے کا لیندین ہوا ہے اور وہ ٹانجیکشن جو ہوا ہے گوگل پے کے جریعے کیا گیا ہے اور اسی بات کو لے کر ان سی بی کو ڈاؤٹ آیا سندے آیا کہ اکھرکار بیس ہزار روپے کا ٹانجیکشن سمیر خان کیوں کرن سجنانی کو کر رہے ہیں اس کا ساپ سنکیت ہے کیونکہ کرن سجنانی ایک بہت بڑا ڈرگ سپلائر ہے بہت بے ڈرگ کے معاملے میں لپت ہے اور اس لیندین کے وجہ سے انہیں بلائے گیا پوچھت آج کے لئے اگر ان سی بی کو تمام جانکاریاں ہاتھ لگ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ جو مچھڑ والا پان جو ایک بہت فیمس ہے ملوار ہی علاقے میں جو کیمز کارنر پر اس کا دکان ہے اتیواری اس کا سرنیم ہے اسے بھی گردتار کیا گیا ہے اور اس سے کیونکہ اس کا بھی نام کر سجنانی والے معاملے میں آ چکا ہے یعنی جس طریقے سے کڑیاں لگاتار جوٹتی جا رہی ہیں یہ ساپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب نینسی بی کی جانت جو ہے چاہے اس میں کوئی منتری ہو چاہے کوئی عدکاری ہو ہر جگہ پہنچ رہی ہے اور ان لوگوں پر گانج گرنی شروع ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سمیر خان کو کتنے دیوارت پورتار بات چھوہ جاتا ہے یا پھر ان کے خلاب کوئی ثبوت ملتا ہے پرنسی بھی کوئی بڑی کاروائی کر سکتی ہے کمیمان بیسو کے ساتھ ابھی سکھ سرما انڈیا نوج موبائی ابھیشیک یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ابھیشیک اس وقت تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ لائف ابھیشیک سمیر خان سے کس طریقی کی پوچھتار ہوئی ہے جانکاری کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہا ہی جا رہے کہ کافی اہم جانکاری تلاشی میں بھی ملی ہیں پوچھتاش میں بھی ملی ہیں یو پی کے رامپور تک سے لنک جڑے ہوئے ہیں بلکل دیکھیں صحیح کہا آپ نے دیکھیں لگاتار جب سے شسان کی موت ہوئی ہے اس کے بعد سے لگاتار ایک بڑا ڈرگ والے معاملے میں پورے بالیبوٹ کو ایک چک کہ سکتے ہیں کہ لپیٹے میں لے لیا ہے انسی بی نے اور لگاتار ایک دونی تمام لوگوں سے اب تک پوچھتا چل چکی ہے اور اسی لئے کہ سمیر سے جو ہم جو ہم ریپورٹ دیکھ رہے تھے اب اس میں نیا اپریٹ ہے کہ انہوں گریبتار کر لیا گیا گریبتار کرنے کے بعد انہیں کورٹ پر پیس بھی کیا گیا ہے اور پاس جن کی انسی بی ریمانٹ پر بھی دیا گیا نہیں اٹھرہ تاریخ تک انسی بی ریمانٹ پر سمیر خان کو بھی دیا گیا اور سمیر خان صرف لگاتار پوچھتا چکی اور سمیر خان کے نساندہی پر چمام جگہوں پر ممبئی کے علامت دوسرے راجوں کی بات کریں یوپی کی بات کریں یوپی کے رامپور سے بلکل ایک جانکاری ملی جہاں پر انسی بی کی چھاپے ماری چل رہی لکھل سے لگاتا اور وہاں پر کئی سارے اہم جانکاری ہیں یہ بات کو لے کر ہاتھ لگی ہے کہ جو بھی ڈرک کی جو کھیپ آیا کرتی تھی وہاں رامپور کے جریعے آیا کرتی تھی رامپور میں کوئی بڑا ڈرک سر ریکٹ ہے اور سمیر خان ایک دو نہیں بھاری پیمانے پر قیس کے جریعے اس پورے دھندے میں لپ تھے اور یہی وجہ ہے کہ انسی بی کو جب بیس ہزار روپے کی جانکاری لگی گرن سجنانی در پوچھتا آچھو جب آفیسیل ڈیٹیل مل گیا کہ بیس ہزار روپے کو گوگل پی کے جریعے انہوں نے پیمنٹ کیا ہوا ہے اور آفیسیل ایک جانکاری ملی اسی حصہ سے سمیر خان کے گھر پر اور ان کے تمام ممبئی کے تمام ان علاقوں پر انسی بھی چھاپے ماری کی ہیں چھاپے ماری کے بعد کئی ساری اہم جانکاری یہاں تلگ چکی ہیں اور یہ سب وہ سامنے آ چکا ہے کہ سمیر خان کا اوکرن سجنانی کا آفیسیل پارٹنر سپتار یعنی اس دھندے میں دونوں پارٹنر سپتے اور پیسوں کا بھاری پمانے پر لیندن کیا کرتے تھے اسی وجہ سے اس پر معاملے پر انہیں گرپتار بھی کیا گیا ہے اور آنے والا سمیہ میں بڑی گرپتاریاں اور ہو سکتی تائیں اب بتا دو دو بڑے نیتاؤں کا نام سامنے آیا ہے جو حالکہ نام سامنے نہیں آیا ہے جو سمیر خان کے چیٹنگ میں سامنے آیا ہے کہ دو بڑے نیتا بھی اس میں ہیں یعنی پارٹیکل اینگل بھی سامنے دھیدرے آ رہا ہے یعنی ان سے بھی لگاتا بڑی کاروائی کر رہی ہے یعنی ایک چیز اب شیخ صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب تک جو چیزیں ڈرگ پیڈلر تک تھی جس کے ایک چین میں ابنیتا یا ممبئی کی فلم انڈسٹری کے بھی تمام لوگ جڑتے دکھائی پڑے اس کے بعد اب یہ راج نیتی کی بھی یہاں پر تمام ریلیشنس ملے ایک بڑا نیکسس بڑا کوکس ہے جو کہ اس ڈرگس کا ہٹیل میں جڑا ہوا ہے کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ ممبئی ڈرگس کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے اب بلکل صحیح کہا آپ نے بلکل ڈرگس کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا راج نیتی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے اگر چاہیے گورنمنٹ چاہیے اگر چاہتی ہے پولیس چاہتی تو پہلے بھی اس پر معاملے بڑی کاروائی کر سکتی تھی لیکن جب سے سوسان کا معاملہ سامیہ تب سے اس پر معاملے کو لگا جس طرقے سے ایک کاروائی ہوئی ہے اور ان سی پی نے جس طرقے سے پر معاملے بڑی کاروائی لگاتار کی ہے کبھی انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بڑا فلم اندسٹری والا آدمی ہو یا پھر چھوٹے والا ہو اگر بڑے سے بڑے پرنسٹارز تک تو بکشا نہیں گیا تو اب سمیر خان کے خلاف بھی کڑی کاروائی ہوگی گرفتاری ہو گئی ہے ابشک نظرہ بنا کے رکھیے کا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آگے درشک